پنیر ایک دودھ کی مسنوات ہے جو دودھ سے بنتی ہے یہ بہت سے مختلف جانوروں کے دودھ سے بنایا جا سکتا ہے بشمول گائے، بکری، پیرو اور بینس پنیر بنانے کے عمل میں دودھ کو دہی کرنا تھوس دہی کو مائے چھینے سے الگ کرنا اور پھر پنیر کی مختلف اقسام بنانے کے لیے دہی کو مختلف تریکم سے پروسیس کرنا شامل ہے پنیر مختلف قسم کی ساخت، زائقوں اور اقسام میں آتا ہے جسمی نرم اور کریمی سے لے کر سخت اور ٹکرن تک اور ہلکے سے تیز تک پنیر کی کچھا مختصام میں چیڈر، موزاریلا، سویس بوری، فیٹا اور بلیو پنیر شامل ہیں پنیر بہت سے پکوانوں میں ایک مقبول جزو ہے بشمول پیزا، سینڈوچ، سلاد اور پاستا ڈشز پنیر کا بھی اکثر اپنے طور پر یا کریکرز اور فلن کے ساتھ ناشتے یا بھوک بڑھانے کے طور پر لطف اٹھایا جاتا ہے پنیر کھانے سے جسمی کیا نمائن تبدیلی آتی ہے جانے پنیر کے استعمال کے حیرت انگیز راز دودھ سے بنی ہوئی اس جادوی تفلیق پنیر میں اتنے فوائد ہیں کہ اسے بھارت میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے ان کا ماننا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت واضح تبدیلیاں ہیں جب انہوں نے اپنے بچوں کو اور بوہن کو پنیر کھلانا معمول بنا لیا پنیر کے بے پناہ فوائد میں سے چند یاد رکھنے والے ہیں پنیر میں وہ تمام تر اجزاء موجود ہیں جو جسم کے مسلس کو توانائی بخشتے ہیں اور اگر وہ نہ بن پا رہے ہوں تو ان کی بننے میں مدد بھی کرتے ہیں بچوں اور بروں کو پنیر مسلسل استعمال کے بعد اپنے دانتوں اور مسوروں کی طاقت پر گوھر کرنا چاہے کیونکہ وہ پہلے سے مضبوط ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی کیلشیم کی وجہ سے ہڈیوں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کو تو پنیر کی باقاعدہ ڈائٹ کروائی جاتی ہے اس میں کوٹیج چیز کھلایا جاتا ہے اور اسے ملٹری ڈائٹ بھی کہتے ہیں جس میں تین دن میں ہی تین سے چار کلو وزن گر جاتا ہے اور اس کا بنیادی وجہ ہوتی ہے پنیر میں موجود وہ صلاحیت جو میٹا بلزم بہت تیز کر دیتی ہے ایک تحتیت کے مطابق وہ لوگ جو کچھ خاص قسم کے کینسر سے لر رہے ہیں ان کی غزامی پنیر شامل کیا گیا اور بہت واضح فرق نمائی ہونے لگے کینسر میں ان بھی خوراک کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کھانے سے کینسر کے سیلس باقاعدہ ختم بھی ہوتے ہیں پنیر کھانے سے یاد اداشت میں اضافہ رہتا ہے کیونکہ اس میں منرلز اور وائٹ آمنز وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں جتنی جسم اور دماغ کو ضرورت ہے احتیاط وہ لوگ جو دل کے عارضے میں مبتلاہی یا کولیسٹرول بڑھنے کی شکایت ہے اس کے استعمال میں اعتدال سے کاملی اور جن کا موعدہ کمزور ہے انہیں بھی اس کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہے